موسیقی 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 یا اللہ فاجرہ قائم قائم اسے منظر پر پہنچا جائے تیری مدد چاہی دیئے کھانیاں دا مدد دار دینا ہے ربنا اللہ تو اخذنا ان نسیرنا اکتوالا داملہ این ایسران کمار مدتو علی اللہ دینا من قبلینا ربنا اللہ تو امیلنا مالتا اکتوالنا دینا کماننا فبدللانا ورحمنا ہمتا مولانا فرسولنا دلکھان یا رب بار تمام امتف امدل زمینی سمانی اصاباتوں بلا ما تو با ما تو شیطان دے شارتوان خاند دے شارتو حصد دور جنرلی بلکی اس کا دیموتر یدیرہ پاہنا پاکنگوار زمانا پھر لیل غالی والی دیگیاں غالی والی دیگیاں ملی المومینا یاونانی دون صل اللہ اللہ تعالی خیر قلقے ابن بیر شیئی وزیر قلقے محمد وعالی صحبی اللہ چودری محمد اصر پڈیال صاحب چودری نام اللہ صاحب محمد علی صاحب سپیشلی چودری نام صاحب ان کا شکریہ دعا کرتا ہوں جنہوں نے جنہوں نے اتنی منگائی میں ہمارے لئے کلم شروع کی ہے جو ہمارے لئے بہت سے روزگار بنے گی تو ان کا سپیشلی شکریہ دعا کرتے ہیں تو انداد اللہ وہ کامیاب کرے تو ہم سب کی دعای چاہیے اب میں انٹروڈوچ کر آ رہا ہوں اس کلم کے مشہور جو جوان سے اوپر دویا دکار نقیم سمران صاحب ہماری فلم دستی آپ کو بتائے انکس مران سے جا رہی ہے تو یہ بہت بڑی جنگ ہے جو یہ شہدادے کر رہے ہیں ان کے لئے پھر 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 جو نہیں شکریہ اور میں اور میں مبارک بات دیتا ہوں ان سب کو جناب نقیم سمران صاحب کو کہ ان کی کوشش اور ان کی کوشش سے آج یہ یہ سمود کھڑا ہوا ہوگا اور انشاءاللہ کھڑا ہوگا ہمارے فلم کے ڈریکٹر جناب محمد علی صاحب کچھ آپ کو چند 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 میرے ترسل دماؤں میں مانوں کو کچھ امدید جو ہسی تڑی بہت کامش کر رہے ہیں اس کو کامیاب کرنا سارے ہیں انشاءاللہ کوشش کرنے سارے نال بھی انشاءاللہ تیوی مطلب ہے کھول کچھا کریے تو گلدستہ بھارتا ہے والدہ کا کردار کر رہے ہیں بڑے ضرورت کر رہے ہیں بڑا اہم رول ہے یہ فلم ہی ان کے اوپر گوھن رہے ہیں ان کا نام ہے جو کردار نبھا رہی ہیں ماشاءاللہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ بہت اچھی پرخارم ہیں ان کے پہلے بھی جگری یار میں بہت اچھی پرخارم سے لیکھتی ہیں اور اب انچالا امید حکم تائمید حکم میتھین حکم کا مظارہ کریں گے اللہ اللہ ربیل نسلی کو پہار کی صرف میں ایک مہار دیتی ہیں اللہ اللہ ان کو پہنم آج رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہوت سابر علی چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں بلندی ٹی وی نیٹ ورک تو آئیے ناظرین میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ آج ایک اوپننگ کا احتمام ہوا علی پروڈکشن کی فلم کا نام ہے پڑھیار دا بیر تو ان کی ہیروین ہے سہر ملک صاحب اور ان کے ساتھ پاٹیسپیٹ کر رہے ہیں جو ہیرو ہیں ندیم سمرار صاحب تو آئیے ناظرین ہم اسی سیٹ پہ آپ کو لیے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں سہر ملک صاحب تو ابھی بتا کرتے ہیں کہ انہی کی زمانی کہ آیا اس فلم میں کس طرح کا رول ادا کر رہی ہیں اور کتنی مطمئن ہیں اس سلام علیکم اور اس میں تین ایسے بھائی ہیں جن کی منفرد ایک سٹوری ہم لوگ سینما سے گرین کیلئے لائے ہیں اپنے تمام ان بیورز کیلئے لائے ہیں جو ابھی کلچرل بیسٹ موویز دیکھنا چاہتے ہیں یہ کمپلیٹ ایک ہمارے کلچر کو پرموٹ کرنے والی فلم ہے اس کا میوسک بہت سبردست ہے آپ لوگوں کو دیکھ کر سن کر بہت مزا آئے گا اور یہ وہ سانگز ہیں جیسے ہمیشہ ہمارے سانگز جو ہیں وہ ایور گرین رہے یہ انہی میں سے ہماری فلم کے یہ سانگز ہیں جو کہ انشاءاللہ ایور گرین رہنے والے ہیں اور اس سٹوری کو دیکھتے ہوئے میں آپ لوگوں کو یہ ضرور کہوں گی کہ یہ وہ سٹوری ہے جس میں آپ لوگوں کو کلچر نظر آئے گا ہمارے پنجاب کا آپ کو سنگھ فیملی آپ کو اس میں اس کو پرموٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے جو ہماری پرانی کلچرل ہماری حویلی ہوا کرتی تھی جس کو لوگ آج بہت مس کرتے ہیں اتنے رش کے دور میں بہت مس کرتے ہیں کہ وہ پرسکون با حول ہمیں سنما سکرین میں دیکھنے کو ملے تو وہ آپ کو اس فلم میں دیکھنے کو ملے گا پٹی ہار دو ویر میں اور ابھی انہوں نے ایک سوال کیا تھا اس میں سہر ملک کیا رول کر رہی ہیں ہمیشہ کی طرح میں اس میں کام کر رہی ہوں لیکن سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ میں بہت شوک و چنچل لڑکی کا کریکٹر ہے جو کہ میں اس میں نباہ رہی ہوں اور اس میں بہت سارے وریشنز آئیں گی بہت سارے ٹراجک مومنٹس آئیں گے بہت سارے کامک مومنٹس آئیں گے اور بہت سارے رومانٹک مومنٹس آئیں گے جو آپ لوگوں کو میرے ساتھ یہ مومنٹس جو میرے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں وہ میرے ہیرو ہے ندیم سمراد صاحب جو کہ بہت اچھے ایکٹر ہیں بہت اچھے گریوگرافر ہیں اور میرے ساتھ وہ یہ فرسٹ کو بھی کر رہے ہیں بہت مجھے یقین ہے کہ اس فلم کے بعد انشاءاللہ ایس لیڈ ہیرو وہ سب کی نصروں میں آئیں گے اور آپ لوگ ان کے کام کو بہت پسند کریں گے بہت اچھے سے وہ کام کرنے والے ہیں اس فلم میں انشاءاللہ بہت جلد ہماری اس فلم پڑی ہائی دو ویرل کہ تھرو آپ لوگوں کے ساتھ سنوہ سکرین پر ملکات ہونے والی ہے اور نیکسٹ سوال چل رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا سوال کرتے ہیں اور یہ بھی پتا چلا ہے کہ یہ ون سپل میں یہ کمپلیٹ ہونے والی فلم ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی آپ نے بہت بڑا سوال کیا کہ یہ ون سپل میں بلکل ون سپل میں ہی کمپلیٹ ہوگی اور ہمارے جو فائن اینسر ہیں وہ بڑے ایکسائٹیڈ اس فلم کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بہت یہ کہانی ان کے دل کو چھو کے گزری ہے اور میں یقین کرتی ہوں کہ یہ آپ سب کی دلوں کو بھی ایسی چھو کے گزرے گی اور آپ سب لوگ اس کہانی کو اور ہماری اس فلم کو ہماری پوری کاسٹ کو ہمارے ڈائریکٹر صاحب کی میند کو ہمارے پوری ٹیکنیشن سٹاف ہمارے فٹاگراؤفر شاہ جی ہیں ہمارے کیامرہ بین افیس پیارا صاحب ہیں ہمارے ڈائریکٹر صاحب سب لوگ اس میں پوری برپور میند کریں گے سپورٹ بائی سے لے کر لیڈ ہیرو ہیروین تک سب لوگ برپور میند کر رہے ہیں آپ لوگوں کو انشاءاللہ ہم لوگ متفین کرنے کی پوری کوشش کریں گے بہت جلد بلگا دے گی تینکیو تینکیو تو ایہا ناظرین دیکھا آپ نے سہر ملک کی نے کافی طویل اور لمبی باتیں کی ہیں اور یہی کامیابی کا سیرہ ہے یہی ان کا راز ہے تو امید ہے انہی کی کافیشیں رنگ لائیں گی اور یہ موی بہت ہٹ ثابت ہوگی اور اس میں ایک مزہ کی بات یہ ہے کہ اس میں سکھ برادری جو ہے نا سکھ لوگ بھی جو ہے نا وہ بھی بھرپور تعاون اور بہت دل جوئی سے کام کر رہے ہیں تو آیا دیکھتے ہیں سب رنگ ملیں گے آپ کو اسلام علیکم جی والکم اسلام جی آپ کا نام شہدری نام اللہ پڑیار ایڈوکیٹ تو پڑیار صاحب آپ مجھے یہ پتائیے گا کہ آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ میں بھی جو ہے نا یہ اپنی ہی کورس میں جو ہے نا فلم بناوں دیکھیں شروع سے جو ہے نا میرا یہ ایک خیال تھا معنی تھا کہ جو ہے نا فلم بناوں گا فلم بناوں گا اور آج اللہ پاک نے ایک ایسا ٹائم مجھے دیا ہے کہ الحمدللہ میں کامیاب ہوں تو ایک جو ہے نا شروع سے یہ ایک خیال تھا آج الحمدللہ اس پہ کامیاب ہوئے اور انشاءاللہ اس میں جو ہے نا کافی لوگ کام کریں گے بڑی دلچسل فلم ہوگی ٹھیک ہے کافی لوگوں کو پسند آئے گی اور یہ ہماری یہ کاسٹ ہے ٹھیک ہے جٹ پڑیار کا نام سے اس کاسٹ سے یہ فلم جو ہے نا یہ بنے گی منصوب ہوگی تو انشاءاللہ دیکھنے میں کافی مزا آیا گا اچھی لگے گی تو آپ بھی اسے جو ہے سبجیکٹ سے آپ کتنا ایک مطمئن ہے اور آپ کی سوچ کیا تھی کیا مائنڈ تھا کہ میں جو ہے نا یہ فلم بناوں دیکھیں یہ جو ہے نا مجھے اس پہ بہت بھروسہ ہے جکین ہے کہ انشاءاللہ اس میں اللہ پاک ہمیں کامیابی ضرور دے گا ہمیں کامیابی ملے گی ٹھیک ہے ایک جکین کے ساتھ ہم نے یہ کام شروع کی ہے اور شروع سے میرا یہ مائنڈ تھا میرا ذہن تک میں ایک جو ہے نا اسٹیئی پہ جاؤں گا اور الحمدللہ آج میں کامیاب ہوں مجھے اس چیز کی بہت خوشی ہے کہ اللہ پاک نے مجھے جو ہے نا اسٹیئی پہ اللہ پاک لائے مجھے یہ مقام حاصل ہوگا ہے انشاءاللہ بہت برحث ہے مجھے اس چیز پہ ماشاءاللہ اچھی بات ہے لیکن وہ تو آپ جتنے کہ آپ مطمئن ہیں وہ آپ کے چیخے سے محسوس ہو رہا ہے خوشی محسوس ہو رہی ہے مسکر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ باک بہتر کرے اور آپ کی کوئی شہر رنگ لائیں اور یہ سپر ایٹ ثابت ہو اور آپ کا خواب پورا ہو اسلام علیکم جی و علیکم جراد وڈنہ محمد علی محمد علی صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ مجھے پتا چلے کہ آپ اس فلم کے ڈائریکٹر ہیں جی تو ڈائریکٹر بننا اور اس کہانی کو سمجھنا یہ صرف ڈائریکٹر کا ہی کام ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اچھی کہانی اچھا ڈائریکٹر تو میرا خیال ہے فلم بھی جو ہے نا وہ اچھی ہی بنے گی تو اگر اچھی کہانی ہوگی تو ڈائریکٹر اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے کہ سب کو پورے یونٹ کو دیکھنا ہیرو کو دیکھنا ہیرون کو دیکھنا ٹیکنیشن کو دیکھنا یہ کس طرح آپ جو ہے نا یہ سب کچھ مینیج کرتے ہیں جی انشاءاللہ مینیج کریں گے اس کو پورے جو سین ہوں گے اس کو اچھے طریقے سے فلمائیں گے اور انشاءاللہ کوشش ہماری یہ ہوگی کہ تمام کام بڑی آسن طریقے سے انجام دوں تو آیا آپ کو کیا یہ امید ہے کہ یہ ون سبل کی جو فلم ہے کہ آپ یہ کامیابی ہوگی یعنی آپ کا ساتھ ہوگا جی انشاءاللہ مہاری کوشش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے ہم کامیاب ہوں گے اپنے کام میں اور ہم دن رات کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ اس میں کامیابی ہوگی تو اس میں ہیرو کا کریکٹر جو ہے وہ آپ ان سے مطمئن ہیں اور جو ویلن کا کریکٹر ہے وہ کون کر رہے ہیں یہ ہیرو کا کام تو یہ ندیم صاحب کر رہے ہیں تو ویلن تو ابھی پتہ نہیں کون کر رہے ہیں کون ہے شباز گجر صاحب جو ہے شباز گجر صاحب کر رہے ہیں تو اس میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ساروں کو ملا کے ساتھ چلیں اور ہماری تاکی فلم کامیاب اور ہم لوگوں کو ایک دکھا سکیں کہ یہ ہمارا عیم ہے اور اس میں ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اچھا تو آپ یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے پوری ٹیم کو سیلیکٹ کیا اور ان کے ساتھ آپ نے ڈیسر سی آپ نے سوچا کہ یہ ہیرو اچھا لگے گا یا ویلن اچھا لگے گا یا یہ ہیرو نے اچھے لگے گی تو اس کہانی کے حساب سے اس سبجیکٹ کے حساب سے تو آپ نے کیا سوچ تھی یا اس قوم کے اوپر یا اس ذات کے اوپر یا اس کاسٹ کے اوپر جو آپ نے فلم بنائی ہے تو یہ بنانے کا شوک رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کہاں تک جو ہے آپ کی سوچ جو ہے نمبر قرار ہے یہ ہمارے جو پروڈیوسر صاحب ہیں یہ ان کی اوریجنلی کاسٹ کی کہانی ہے تو اس میں انہوں نے ایک اپنا مرکزی خیال دیا ہے اس میں ہم نے کریکٹر لیدہ کرنے اور کارک انشاءاللہ اس کے صاحب سے ہم فلم بنائیں گے اور انشاءاللہ لوگوں کو یہ پسند آئے گی تو ناظرین دیکھا آپ نے ڈائریکٹر صاحب کی بات سنی تو اب ہم چلتے ہیں چیف اسیسنٹ صاحب کے پاس کہ ان کی کیا رائے ہے اور کیا وہ ان کی سوچ ہے اور وہ کس طرح یہ انشاءاللہ رہے ہیں السلام علیکم میرا نام اجاز گل ہے میں کافی سن میں اسیسٹ کر چکا ہوں ایک فلم جگری یار بھی بنا رہا ہوں تو اس فلم کا ہمارے پاس جب سکرپٹ آیا تو ہم نے جب پڑھا تو اس میں بڑھانا اچھا لگا ہمیں کہ اس میں پرانا کلچر کو آگے پرمونٹ کریں گے تو اس میں دشمنی کہہ رہے تھا یہ انیسو سنتالیس کی کہانی ہے تو ہم بیک بڑھ جا کے جو پورا محول انوائرمنٹ دکھائیں گے تو وہ کس طرح یہ دشمنی تین بھائیوں کی ہے دشمنی چل رہی ہے ایک بھائی چلاک ہوتا ہے اس کے آگے وہ کس طرح ان کے جایداد میں قبضہ کرتا ہے پھر ایک بچہ ہوتا ہے تو وہ کس طرح مومنٹل کرتا ہے اپنی جایداد کو رکور کرنے میں تو آنج بھائی نمی تو یہ تھوڑا درہ آنج بھائی نمی تو میں بتاتا ہوں آپ کو یہ ہے کہ یہ انداری ہے جو ہے نا فرض کرو ایک بچے نے جناب لے لیا اس نے بدلہ لیا یا کیا معاملات ہوئی ہے تو بات کے مسئلہ یہ پردہ سکرین پر دیکھیں گے سب کہ اس کا کیا حل نکلا ہے کیا میسیج نکلا ہے اس کا میسیج کیا ہے یا کیا ہونا چاہیے تو یہ ہے کہ آپ کی سوچ اچھی ہے آپ نے بہت موتی پیروئے ہیں اور جناب بڑی کابش ہیں آپ کی تو یہ کہاں تک آپ کو امبید ہے چینج سلنا آپ کو بلکو ڈیفرنٹلی نیو میلے سٹوریز میں بلکو ہر کام اچھا نئے طریقے سے ہم پیش کریں گے بیشمرا آپ نے فلمیں دیکھیں اس کو ہم ایک اچھے طریقے سے ایک نئے طریقے سے ہم پیش کریں گے